موسیقی کیا پوری خبر درشو کو آئی آپ کو بتاتے ہیں اشوک گہلوت بھلے ہی راجستان کے مخیم منطری پت کا موہ نہیں تیاک پا رہے ہیں لیکن کانگریس انہیں ایسا کرنے کے لیے منع رہی ہے انند شرمہ انبی کا سونی سمیت کئی ورسٹ نتاؤں کو سونیا گاندھی نے ذمہ داری دی ہے کہ وہ اشوک گہلوت کو راجی کریں کہ وہ ادھیاکش پت کا نامنکن داخل کریں یہی نہیں غیلوت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یدی وہ ہائی کمان کی ناراجگی سے بچنا چاہتے ہیں تو ادھیاکش پت سوئی کاریں اور اگلے سی ایم کو چننے کا فیصلہ سونیا گاندھی پر ہی چھوڑ دیں دراصل پریوار رویوار کو بیدھائک دل کی بیٹھک سے الگ میٹنگ ہونے پر ہائی کمان اشوک گہلوت کے قریبیوں کو نوٹیس دے کر سندیش جرور دینا چاہتا ہے لیکن موجودہ حالات ایسے ہیں کہ کوئی بڑا ایکشنل بھی لینے سے بچا جا رہا ہے ایسے میں کسی کے لیے بھی اہاں کا سوال نہ بنے اور راستہ بھی نکل آئے اس پر ویچار چل رہا ہے اسی سلسلے میں ملکہ خارجون قگڑے انند شرمہ اور انبی کا سونی نے گہلوت سے بات کی ہے اس کے علاوہ پارٹی پلان بی پر بھی کام کر رہی ہے اس کے تحت کچھ سینئر نتاؤں کو تیار رکھا گیا ہے یدی گہلوت راجی نہیں ہوتے ہیں شاید اسی رانیتی کے تحت 29 اور 30 ستمبر کو جیادہ تر سینئر نتاؤں کو دلی میں رہنے کو کہا گیا ہے راجنیتی سے سنیاس کا اعلان کرنے والے ایک اینٹرنی کو بھی سونیا گاندھی نے بلائے تھا جنہیں کانگریس کا سنکٹ موچک کہا جا رہا ہے آپ درشکوں کو بتا دیں کہ کانگریس لیڈرشپ نے بیدھائی کو کیا ایرلگ میٹنگ کرنے کو لے کر اشوگہلوت کے قریبی منتریوں شانتی ادھاریوال اور مہیش جوشی کو قارن بتاؤں نوٹس جاری کی ہیں ایسے میں جو حالات اس وقت پیدا ہو رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ سونیا گاندھی بھی اگر نہیں مانتے اشوگہلوت انہیں منانے کے لیے نکل سکتی ہیں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کچھ ہوتا ہے محمد رسیف کی ربورت اس پین ای نیوز